اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین انسان جن کی نماز قبول نہیں ہوتی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا اور عدیث میں آئے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہی کیا جائے اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عمال قبول ہے اگر نماز رد کر دی گئے تو باقی عمال بھی رد ہو جائے لیکن نماز بھی قبول اسی کیا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہے عدیث میں مختلف عدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی جگہ پر تین اور لوگ بیان کی گئے ہیں کسی حدیث میں تین اور ہیں لیکن ہم تین ایسے لوگوں کے مطلق بیان کر رہے ہیں کہ جو اکثر معاشرے میں بہت زیادہ ہیں زیادہ ہمیں چاہیے کہ ان تین لوگوں میں ہمارا شمال نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ تاکہ ہماری نماز بھی قبول ہو اور باقی بھی عبادت قبول ہو تو یہ ہے کہ تین لوگ کون سے ہیں فرمایا پہلا شخص وہ ہے کہ جو حرام کماتا ہے جس کی بنیاد ہی حرام پر ہے یعنی اس کا پیشہ حرام ہے یا وہ پیشہ تو احلال ہے لیکھ کمائی حرام کرتا ہے بس انہیں دیکھیں کہ عزت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دور میں ایک شخص جو لوگوں کے ہاں بڑا عبادت گزار تھا امام نے کہا کہ یہ کون سامل کرتا ہے امام نے دیکھا کہ یہ شخص کیا کرتا ہے کہ ایک جگہ پر گیا آٹل میں وہاں سے کچھ روٹیاں چوری کر لیتا ہے ایک سبزی فروش پر گیا وہاں سے سبزی چوری کر لی یعنی مختلف جگہوں پر چوری کرتے کرتے پھر گیا اور ایک علاقے میں اور غریب ہوں میں تقسیم کر رہا ہے کسی کو کچھ دے رہے کسی کو کچھ اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا نیک ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ بنتا ہے بڑا بدبخت ہے کہ جس کی بنیاد ہی چوری پر ہے اس کو کیا فیدہ ملے گا یعنی اس نے نظریہ یہ بنایا ہوا تھا کہ مولا قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ ایک نیکی کے جزا دس کن ہے اور برائی کرتا ہے تو ایک برائی کا ایک برائی کی سزا ملے گی تو وہ جمع کر رہا تھا کہ میں نے چالیس نیکیاں کی ہیں اور تین برائی کی ہیں تو مجھے پھر بھی نیکیاں تو امام نے فرمایا کہ یہ عمل جس کی بنیاد ہی گناہ پر ہے اسے ثواب کسی صورت میں نہیں ملتا اس کی کوئی عبادت نہیں ہے لہذا تیری کوئی عبادت نہیں جس کی کمائی حرام کیا اور فرمایا دوسرا جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے یعنی والدین کا نافرمان کی بھی کوئی نماز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی ہر عبادت قبول ہی تاب ہوتی ہے کہ جب اسے والدین جو ہے وہ ارازی ہیں اور تیسرا فرمایا شرابی جو شراب پینے والا ہے اس کی نماز یعنی یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کی ایک بالشت نماز بھی اس کی بلند نہیں ہوتی یعنی شرابی اور شراب کے متعلق تو اس قطر گناہ ہے کہ کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک قطرہ حرام کا اس کے موں میں چلا جائے تو ساری زندگی اس کی نماز قبول نہیں جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کے گناہ کو ماف کر دے گی لہذا تین یہ لوگ جس میں ایسے لوگوں کو شمار کیا گیا کہ جو حرام سے بچیں شراب سے بچیں اور والدین کی نافرمانی سے بچیں تاکہ تمہاری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول دو جائے